تو بہتر ہے کہ تب ساری چند سامنے آئے کیونکہ ہماری کسی انفرمیشن سے کسی مجرم کے کسی سہولتکار کو کوئی فائدہ نہ ہو جائے سلجل بھائی یہ بتائیے کہ ایف ایکس کمنٹیہ کا لگلاز بھی طلب کیا جو سیف سٹی کیمنوں کا ہے اس پر کیا ہوگا اور کس طرح یہ جو ہو رہا ہے اور کوئی ماؤزے کا اعلان وغیرہ بھی کیا جائے گا جی ابھی ابھی میں ابھی میں ہسپیٹل سے میں ہسپیٹل سے نکل رہا تھا تو میری چیف میں سے صاحب سے بات ہو رہی دی تو انہوں نے کہا کہ جو بھی دہشت گردی کے واقعات ہوسے ہیں اس میں جو بھی ہماری قیمتی جانے ہیں ایک تو کسی قیمتی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے معافضہ جو لفظ ہم کہتے ہیں ویسے کسی بھی انسان کی جان کی قیمت کی کوئی اتنا اس کے معافضہ نہیں کیا لیکن ایک کمپنسیشن گورنمنٹ دیتی ہے تو میں چیف میں صاحب سے میری بات ہو رہا تھا کہ جو ہم ہر دہشت گردی کے واقعے میں دیتے ہیں وہی جو ہے وہ ان کے لوائے ان کے لوائے کی ان کو وہ گورنمنٹ دے گی مناسب نہیں ہے میں آتے پہلے وہ خبر دیتا ہے بتا تھا جی نہیں وہ میں آ کے خبر دیتا ہے جی کہ گورنمنٹ نے انانونس کر دے کیونکہ اس سے موقعے پہ جو ہے نا وہ کسی انسان کی جان کی قیمت نہیں لگا جا سکتی اور یہ جس معصوم کا بچہ جو ہے وہ شہید ہوا ہے وہ اس کے باپ کو پتا ہوگا کہ اس نے کیا اس سے امید رکھیوں گی کہ بچہ میرا بڑا ہوا ہے یہ آپ کو کوئی کورس کر رہا ہے اور یہ آگے جاگے نوکری کرے گا مجھے کم آگے کھلائے گا اپنا گھر بسائے گا تو یہ اس سے وہ دھر صرف وہ فیملی ہی سمجھ سکتی ہے تو میرے خواہد سے اس پر ہم زیادہ نہ جائیں لیکن ویسے انجرد جو ہیں وہ سارے ابھی سوائے ایک انجرد کے باقی انجرد جو ہے وہ جب بھی چاہے وہ گھر جا سکتے ہیں ڈاکٹر نے ان کو پھر بھی رکھا ہے کہ جی وہ بہتر طریقے سے جو ہے ان کا علاج ہو سکے لیکن وہ سارے آور او ڈینجر ہے مزید ساسی سوالات یا کوئی اور سوالات نہیں کرتے ہاں جی دیکھیں جی میں آپ کو عرض کر لوں کراچی کی ڈانیمکس کو سمجھے کراچی کو آپ کمپیر کسی اور پاکستان کے شہر سے نہیں کر سکتے ہیں کراچی کو آپ کمپیر کر سکتے ہیں دنیا کے تمام ان بڑے شہروں سے پورے پاکستان کا جو انفلیکس ہے کیونکہ کراچی میں اپورشنٹیز زیادہ ہیں پورے پاکستان سے اپ کنٹری سائٹ سے لوگ یہاں پہ روزانہ کی تعداد میں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں روزگار کیلئے آتے ہیں اور آپ کو کراچی پورٹ سٹی ہے آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں روزانہ ٹرکس آتے ہیں ٹینکرز آتے ہیں بسز آتی ہیں ٹرینز میں لوگ آ رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ جہشتگردی کرنا زیادہ تر باقی شہروں سے تھوڑا آسان ٹارگیٹ لگتا ہے ایک سوف ٹارگیٹ جسے کہتے ہیں وہ یہ کیونکہ یہاں پہ رش لوگوں کی بہت ہے اس وقت آپ لوگ بھی کھڑے ہو کافی لوگ کھڑے ہو ہمیں کوئی پتا نہیں کہ خدا نہ خاندہ کس کے بیلٹ میں کیا باندھا ہوا ہے ایک میں بزال متا رہا ہوں یہاں بھی لوگ کھڑیں یہاں بھی لوگ کھڑیں تو جو کراچی کے واقعات کے آپ نے بات کی جو سوسائیڈ بوم کی باہت نے بات کی سوسائیڈ بومبر کو ہمیشہ ایزی ہوتا ہے آپ نے آپ کو کرنے کے لیے لیکن پولیس آپ کو پولیس ہی نظر آ بھی رہی ہے پولیس آپ واقعات بتا رہے ہیں بلکل ہیں لیکن اس پہ پولیس بہت زیادہ گرفتاریاں بھی کرتی ہے پولیس نے بہت سارے اس طرح کے دہشتگردوں کو بھی پکڑا ہے بڑے بڑے کیسز کے سندھ پولیس نے پکڑے بڑے بڑے کیسز سندھ پولیس نے ڈیٹیکٹ کیے اسٹریٹ کرائم کی بات کیسٹریٹ کرائم کو میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا اسٹریٹ کرائم نہیں ہونا چاہیے لیکن انفرشنیٹلی جو محشیت کی حالات میں اس کو پولیٹک سائٹ پہ بھی نہیں لے کے جانا چاہتا جو تین چار سال میں اس ملک کے ساتھ ہوا ہے بیروزگار کی جاتے لیکن اس کو بھی کوئی اس کو ہم ڈیفینڈ نہیں کرتے سٹریٹ کرائم زیرو ہونا چاہیے پولیس کے لیے پولیس کی ذمہ داری ہے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے پولیس وہ کوشش ہے کر رہی ہے لیکن بڑے اشاروں میں جو ہے وہ ان چیزوں کنٹرول کرنا قدران مشکل ہوتا ہے لیکن یہ چیلنجز ہیں گورنمنٹ سیلنج کو قبول کر رہی ہے اور گورنمنٹ کا یہ فرض ہے گورنمنٹ کا یہ فرض ہے